ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایکسچینس 22 پردیکشن تو یوٹیوب چینل میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا ورسز انگلینڈ کے مدی جو فرس ٹی ٹی ٹونٹی گیم کھیلے جانے والا ہے اس کے ایکسچینس 22 اپلیکشن کی پردیکشن کی میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں گئے تو آپ جوئن کر کے جو رکھ لیجئے یہاں پر آپ کو جو اپرتے ایک ایک میچ جو ہم کور کریں جس کا ہم شیڈیول آپ کو پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے نا جیسے دن میچ ہم کور کریں گے اس دن آپ کو مورننگ میں ہی شیڈیول پروائیڈ کر دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ دوستو اب بہت زیادہ انفومیٹیو ویڈیوز آپ کو آپ کے لئے ہم لا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کنٹینیوز لی ان کو دیکھ سکتے ہو اور انویسٹمنٹ کے جو ہمارے پان رہتے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اور کیسے انویسٹمنٹ کرنا ہے کیسے پروفٹ کرنا ہے کس پلیئر پہ ہمیں کتنے شیئرز لینے اور کیوں لینے کیا ریزن رہتا ہے سب کچھ آپ ان ویڈیوز کو دیکھو اس کے بعد آپ پرڈیکشن ویڈیو جیسے ہی دیکھو گے آپ کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا تو ٹیلیگرام چینل کو جرور جوئن کر کے رکھنا یہاں پر آپ کو ویننگ سکرین شوٹ ویڈرو پروف یا جو بھی اپلیکشنز کی ہماری ٹیم پک جو بھی ہوتے وہ آپ کو یہاں پر ملنے والی کرکیٹ جگت کی ایک ایک ریپورٹ جو ہمارے سے ریلیٹیڈ رہتی ہے ہم آپ کو جرور یہاں پر پروائیڈ کریں گے ٹھیک کرنا کیونکہ یوٹیوب پہ ہم جیسے ہی ویڈیو ڈالتے ہیں تو ڈائریکٹ لی لنک آپ کو اس کا یہاں پر مل جاتا ہے اگر کسی کے پاس نوٹیفکیشن نہیں جاتا تو اور ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا دوستو ہم نے دوبارہ سے نئے یوٹیوب چینل کریٹ کیا اور آپ لوگوں نے اچھا سپورٹ بھی دکھایا اس پر سپورٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم جو آج واپس اس لیول کی اور جا رہے ہیں جہاں پر کہ ہم پہلے تھے اور اچھے سے ہم آپ کو اچھا اچھا کونٹنٹ پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ اچھے سے اچھے پریڈکشن پروائیڈ کریں گے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے اور بات کر لیتے پریڈکشن کے بارے میں دیکھو دوستو ایکسچینز ٹوانٹی ٹو اپلیکیشن سب سٹاف نے محنت کی ہے جس کی وجہ سے آج ایکسچینز ٹوانٹی ٹو اپلیکیشن جو بہت بڑے لیول پر ایک برانڈ ہے آپ نے دیکھ لیا کہ میتھو فلم جو ہے میتھالی راج کی اس کا بھی یہ برانڈ بیسٹر ہے اور یہاں پر ایرلینڈ ٹیم کے یہ پرنسپل سپونسرڈ ہے تو کتنا بڑا اچھیومنٹ کی ہے محنت سے ہی سب کچھ چیز ہوتی ہے اگر ہم اچھے سے محنت سے انیلیسز کریں گے تو ہمارے کو ریزلٹ جرور ملے گا ہمارا پروفٹ بھی اچھے سے آئے گا سو ایک چیز تو ہے کہ محنت اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے پاس سکسس نہیں آئے گی چل کے ہم اگر محنت کریں گے تو سب کچھ ہمارا ساتھ دیں گے تو چلی دوستو باگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو میں اگر ہم بات کر دیکھو یہ میچ جو ساؤتھ ہیمٹن میں ہونے والا ہے یہاں کی اگر ویکٹ کی ہم بات کریں دیکھو بارش وغیرہ تو لیٹل بیٹ ہوتی رہتی آپ کو پتا ہے بٹ پیسرز کو بہت زیادہ ہلپ رہتی ہے بٹ ایک ایسا بلے بات آ جائے انگلینڈ کا ڈیویڈ ملان جو کی ہمیشہ ہی انڈین ویکٹس پہ یا فورنر جو ویکٹس ہوتی ہے انگلینڈ کی جو بھی ایشیا کے باہر کی جو ویکٹس ہوتی ہیں وہاں پر بھی سپینر کے اگنسٹ جو سٹرگل کرتے ہیں سو جو جو انیلیسز کے اس کے گورڈنگ آپ کو اچھے سے چپک پروائیڈ کرنے والے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ سنجو سیمسن میرے کو نہیں لگتا کہ کھیلنے والے ہیں اس میچ میں روحی شرما اشان کشن اوپننگ کرنے آ سکتے ہیں ونڈاؤن اگر ہم بات کریں تو سورے کمار یادو کو موقع دیا جائے گا اگر ویسے دیکھیں تو دپا کودہ بھی ایک اچھی اور پرائیم فوم ہے بہت میں بھی میرے کچھ ہاں تک لگتا ہے فرسٹ میچ ہے تین میچز کی سیریز ہے فرسٹ میں یہ ایک جو دپا کودہ سے جادہ اچھا نام سورے کمار یادو نے ابھی تک بنا کے رکھا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں چار نمبر کے بیٹسمن کی تو چار نمبر پہ ہو سکتا ہے ہارتک پانڈیا آئے اور پانچوے نمبر کے بیٹسمن کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر وہ رہ سکتے ہیں دینیش کار دیکھ ٹھیک ہے نا تو اگر کھیلیں گے بھی ہڈا تو وہ پوجیشن جو ہے وہ تین نمبر کی نہیں رہے گی یہاں تو چھے نمبر تک آئیں گے چھے نمبر کی پربلدہ ورہدار ونکٹیش ائیر بھی بن سکتے جن کا کی سیلیکشن اور اپننگ کی طرف سے اگر ہم بات کریں انگلینڈ کی طرف سے تو دیکھو جیشن روئے اور جوز بٹلر کنفرمیشن ہے کنفرم اپنر آنے والے ہیں اس کے بعد ڈیویڈ ملان ون ڈاؤن آنے والے ہیں چار نمبر اگر ہم بات کریں تو دیکھو مہین علی ابھی دیا ہوئے نہیں ہے بات مہین علی کا نمبر پڑھ سکتا ہے پانچوے پہ ملان چھے نمبر پہ اگر ہم بات کریں سوری پانچوے پہ ملان نہیں لیونگ سٹن اور چھے نمبر پہ سیم کرن اس کے بعد ڈیویڈ ویلی وغیرہ یہ آنے والے ہیں اب دیکھو دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اشان کشن بہاری وکرس پہ اچھا کام کر سکتے ہیں لینڈ کے خلاف بیویسے بھی انہوں نے ایک ہف سینچوری لگا کے رکھا ہوا ہے تو اشان کشن اچھی ایننگ کھیل سکتے ہیں ٹھیک آنا بولرس بھی اس لیول کے نہیں ہیں کیونکہ جو فر آرچر وغیرہ سین کو رسک رہتا ہے ویسے تیمل میلز پرکنسن پرکنسن بھی دیکھو لیٹ بولنگ ڈالیں گے توپلی کرس جوڈن اور میلز جو سٹارٹنگ اٹیک لکھیں گے ویلی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ چار میں سے کوئی دو یا تین کنفرمیشن آور ڈالیں گے اچھے اور میں انگلینڈ کے جو کپٹن ہے وہ لگ بگ تین چار بولرس کو ویسے ہی امنے لگاتے ہو دیکھو کہ بہت زیادہ مشنن وہ کرتے ہیں بولنگ میں تو اشان کشن آپ ہولڈ کے لیے ٹرائے کر سکتے ہو اور اگر آفر میں چونتیس روپے میں ملے تو رسک لے سکتے ہو دیکھو اپننگ پیر جو اچھا کام کر سکتا ہے انڈیا کی طرف سے روحی شرما سٹل رسکی ہے فرس نمیچ کے لیے میں نے آج ہی ایک ویڈیو میں بولا تھا میں نے روحی شرما پر ابھی انیلیسیس کیا تو میرے کو بہت زیادہ مطلب وہ تھوٹس نہیں آرہے اچھے تھوٹس نہیں آرہے پوزیٹیو تھوٹس نہیں آرہے بائے میں بھی پوزیٹیو تھوٹس نہیں آرہے ہیں سیل میں بھی پوزیٹیو تھوٹس نہیں آرہے سو میں نے ابھی بولا تھا ویڈیو جو بنائے تھا جو ہمارا سٹریٹیجی والا اس میں میں نے بولا تھا جس پلیئرز پر اچھی تھوٹس آرہے اس پر انیویسٹیمنٹ کرنے ہوگا مطلب نہیں ہاں جس کو اچھا پوزیٹیولی لگے کہ میرے کو لگ رہا ہے بائے کا تو آپ بائے کر سکتے ہو جس کو سیل کر لگے وہ سیل کرو بٹ جو میری آڈینس ہے میں اس کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا اگر میرے کو اچھی وائپس نہیں آرہی تو میں آپ کو کیوں بتاؤں وہ آپ کی چوئیس ہے آپ کو جو کرنا وہ کر سکتے بٹ فلال میرے کو کوئی اچھی وائپس نہیں آرہی روئی شرمہ پر بائے سیل دونوں کی اس کے بعد اگر میں بات کروں ہڈا 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 اگر کھیلتے بھی ہیں تو دیکھو ابھی تک بیٹنگ آڈر ڈیسائٹڈ نہیں ہے سو اگر کھیلتے بھی ہیں تو آپ دیکھو ان کو سیل کے لئے ہی ٹرائے کرنا فرسٹ میچ ہے ابھی لگاتار اچھی فور میں چلتے آرہے ہیں سو انگلینڈ کی جو ایک دم سے پرستیتیاں جو چینج ہوگی سو اس کے اکورڈنگ جو ایک پرکار سے نئے بیٹسمن یا جو ابھی تیڈونٹی کا کریئر شٹارٹ کیا ہے تو اس کو اپنے آپ کو اس میں ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے نا انیلیسیس کے اگورڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ ان کو سیل کے لئے بھی ٹرائے کر سکتے ہو ڈیکے کی اگر میں بات کروں جرور بائے کے لئے ٹرائے کرنا وکٹس بہت گرتے ساؤت ایمٹن میں فرسٹ ننگ میں بھی وکٹس گرتے ہیں سیکنڈ ننگ میں بھی وکٹس گرتے ہیں تو وکٹس جرور گریں گے انڈیا کی اور بیٹنگ بھی آنے کا چانسز بنے گا سو سترہ روپے میں بلکل ہی مطلب لو ریٹ ہم نہیں بول سکتے بہت اچھا پرائز ہے جس آپ سے فرسٹ بولر کو بھی وکٹس ملتی ہے وام پر زیادہ تر ایج لگتے ہیں نا سو اس چیز کو دیکھتے ہو بیس میں بھی بائے کر سکتے ہو سترہ میں بائے کر سکتے ہو تنیش کارتک اچھے پلے رہا ویسے ہی دو تین ہٹ کی مارا ان کی ایٹ تین میں اگر ایک اور بھی کھیل گے رہا تو یہ پرائز کو لگ بگ تیس سے چالیس پرسنٹ اس کا پروفٹ دے جائیں گے اگر پینتیس چالیس پوائنٹ دے گئے سوری پچیس تیس پوائنٹ دے گئے نا تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پروفٹ دے کے جائیں گے سو بیس میں آپ ان کو بائے کر سکتے ہو میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کرنے والا ہوں سوری کمار یادہ ایک بار آپ کو میں یہی بولوں گا کہ ہولڈ کے لئے ٹرائے کر لو بڑی ہم پلے رہے دیکھو اٹھائیس میں بائے میں بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہو ون ڈاؤن اگر بیٹنگ آتی ہے ان کی اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہاردک پانڈیا کے چونتیس میں بائے کے لئے بڑی ہیں ہولڈ کے لئے بڑی ہیں چار اور تک بھی ڈال سکتے ہیں جیدہ جیدہ منیمم اگر ہم بات کر دو اور ڈالیں گے اور گیم چینجنگ مومنٹ پہ یہ بولنگ کرنے آنے والے ہیں یہ میرے کو شوریٹی ہے ہنڈی ٹرین پرسنٹ جب انڈیا میں سیریز تھی تو اس ٹائم گیم چینجنگ مومنٹ پہ آردک پانڈیا نے بولنگ ڈالی تھی ویکٹس بھی چٹکائی تھی ایک ایڈوانٹیج ہے ایپیل کا ان کے پاس انہوں نے ایپیل میں بھی ویکٹس چٹکائی تھی لگاتار ویکٹس چٹکا رہے کافی ٹائم سے جیسے انٹرنیشنل میں واپسی کی ہے تو کچھ میچز میں بولنگ ہلکی رہی ہے بٹ بیٹنگ اچھی رہی ہے سو چونتیس میں بائے کرنے میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے بڑیاں پلیر ہے ہولڈ کے لیے بھی ٹرائے کر سکتے ہو فیلڈنگ بغیرہ سے کیسے بھی کر کہ یہ پوائنٹ دے جائے گے یہ پلیر اچھا ہے یو جو اندر چہل ایک ویکٹ تک چٹکا سکتے ہیں جہاں تک میرا انیلیسیز ہے ویسے بھی بولر کے اوپر میں اتنی زیادہ ریسرچ نہیں کرتا ہوں کیونکہ کبھی ویکٹ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا بٹ ایک ویکٹ کا چانس لگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ڈیویڈ ملان کا ویکٹ ہو ارلی ویکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیویڈ ملان کے آتے ہی کپتان جو ہے وہ ان کو یو جو اندر چہل کو جو ڈیویڈ ملان کے ساتھ تھوڑا سا وارڈ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اس کے لئے مافی جاؤں گا اگر بولرز کی میں بات کروں ٹیم انڈیا کے لئے بھونیشور کا death میں لگ بگ ایک اور بچے گا صرف کیونکہ تین اور ہو سکتا ہے ان کا سٹارٹنگ میں ڈلوا دیا جائے جیشن روئے کے لئے تو ایک اور ان کا بچنے والا ہے باقی دو اور آویش خان اور دو ہرشل پٹل چار اور جو ان کے death میں بچنے والے ہیں بھوی بھی دیکھو ایک ویکٹ چھٹکا سکتے اور جیسا روئے کو خطرہ ہے وہ بھونیشور سے ہے میں ریسک لے رہا ہوں بہت بڑا ریسک ہے دیکھو ستر پرسینٹ اس پلیئر پر ریسک ہے بٹ جو بولتے ہیں نا وائپ ساری ہے سو آپ ان کو سیل کے لئے ٹرائے کر سکتے ہو اور ملان پر بھی تھوڑی اچھی وائپ ساری ان کو بھی آپ سیل کے لئے ٹرائے کر سکتے ہو باقی دیکھو بٹلر کی اگر میں بات کروں بائے ہولڈ کچھ نہیں بائے ہولڈ کچھ نہیں بولوں گا صرف ہولڈ کے لئے آپ ٹرائے کر سکتے ہو بٹلر کا ویسے پرائیم فرم چل رہا ہے بٹلر انڈیا کی گیسٹ اتنا اچھا کام نہیں کر پاتے ہیں بٹلر انڈیا کے اگر میں بات کروں تو دیکھو لیونگ سٹن بیٹنگ بولنگ دونوں میں صرف کیسے بھی کر کے پوائنٹ دے سکتے ہیں بیٹنگ میں کنفرم ہے بیس سے پچیس رن یہ کرنے والے ہیں ٹھیکا نا اور ایک بار سیٹ ہونے کے بعد یہ کچھ بھی کر سکتے اور پلس ایک بگر چٹ کرنے کے بیڈو آنٹیج بنے کا تو 36 آفر میں یا 40 میں ملے تو بائے کے لئے بھی ٹرائے کر سکتے اور ہولڈ کے لئے بھی ٹرائے کر سکتے کی جو پرائیم فرم میں چل رہا ہے نا بلے باز وہ لگا تر پرائیم فرم میں ہی چلتا ہے میرے کو جان تک لگتا ہے ٹیم انڈیا کی جو 3 میچز کی زریج اس میں سے لگ بگ 3 میں سے 2 میں یہ اچھا پرفورمس کرے گا لیونگ سٹن تو آپ ان کو بائے کے لئے ٹرائے کر سکتے ہو سیم گرن کی میں بات کروں تو ایک وکڑ تک چٹکا سکتے فیلڈنگ میں بھی اچھا کام کر سکتے آفر میں 28 میں ملے تو جرور بائے کے لئے ٹرائے کرنا آپ کے لئے پروفیٹیبل پک بن سکتے ملان کا میں نے ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور روئے کا ریزن بتا دیتا ہوں دیکھو جیسا روئے سویں گ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ایک بول اندر ایک بار اور بووی کی اگر ہم بات کریں بہت تگڑی واپسی کی ابھی اس سال ٹی ٹونٹی آز میں کیونکہ لگاتار وکڑ چٹکا رہے سٹارٹنگ میں وکڑ مطلب اگر ہم تین میچ کی بات کریں تو تین میچ سے دو میچ میں یہ وکڑ چٹکاتے ہیں ایک میں تھوڑا بہت اکانومی لو رہیتا ہے بہت وکڑ نہیں مل پاتا وہ ڈیتھ میں چٹکا جاتے بہت اوپنٹ کے لیے بہت زیادہ یہ مطلب خرم فول رہنے والے جیسر روئے کے لیے سو سیل کے لیے ٹرائے کریں گے اور ملان کیا میں نے آپ کو ریزن بتایا تھا لیفٹ انڈیڈ بیٹس میں نے یو جو اندر چل ویسے ایک سپن کرواتے ہیں کبھی باہر کبھی اندر والی بول آئے گی گوگلی وغیرہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں جب ٹی ٹون ٹی انڈیا میں تھا جو سریز تھی پانچ میچز کی اس کے اندر ملان کو لگ بگ دو سے تین بار پریشان کیا تھا سپن اٹیک نے جس میں سے دو سے تین بار تو یو جو اندر چل نہیں پریشان کیا ملان کے لیے ایک بڑی چنوٹی رہنے والی ہے سپن ان کو کھیلنا سو تیتیس میں آپ ان کو سیل گلے ٹرائے کر سکتے بٹ ویسے بھی اچھا ہے پندرہ سے بیس پوائنٹ پندرہ سے بیس رن کر سکتا ہے ایک آدھ کیچ بھی پگڑ سکتا بٹ پھر بھی میں آپ کو سیل کے لیے ہی سجیسٹ کر رہا ہوں اس پلیر کو جو اچھی وائپس آ رہی ہے باگے گر ہم بات کریں سیم کرنے کی ہم نے بات کر لی بٹلر کی ہم نے بات کر لی اگر ہم بات کریں بولنگی تو دیکھو یہ جو بولر سانا اس پہ ابھی تک کوئی مطلب اتنا نیوز نہیں ہے ان میں سے میرے کو جہاں تک لگتا ہے تین ہی بولر کھیلنے والے یا چار بولر کھیلنے والے واقعی آؤٹ آف سلے بس آنے والا ہے کوئی اور پلیر سے بھی نئے پلیرز کو بھی موقع مل سکتا ہے ہیری بروک کو بھی بیٹنگ میں موقع مل سکتا ہے سو ان بولرز پہ میں بات نہیں کرنے والا ہوں سو آفٹر ٹوز جتنی بیچی پکس ہوگی بولر سو گیرہ کی کیونکہ ٹوز میں تھوڑا سا ڈیپینٹ رہتا ہے سو ہمٹن میں ٹوز پہ ڈیپینٹ رہے گا بارش کیسی حساب سے آنے والی ہے کتنے اور سے رہنگے کیسی حساب سے بولنگ آنگ سو وہ بھی ڈیپینٹ کرنے والا ہے سو جو اوپر اوپر کی انفرمیشن ہے ہم بات کر لیتے ہیں پریمیم ملٹیویگر کے بارے میں دیکھو میرے کو جہاں تک لگ رہا ہے کہ یوہ پلیئر کو وہاں پر انڈیا کی طرف سے جرور پرفورمنس کرنے والا ہے چاہاں تک میرے کو اچھی وائپ ساری اسیان کشن کے لیے سو اسیان کشن کو آپ ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ ٹرائے کرو کیسی حساب سے اس کے بعد لیونگ سن آپ کے لیے بڑی ہے میں دو پک دیکھو میرے کو بہت زیادہ اچھی لگ رہی دونوں ہی پک بہت زیادہ اچھی لگ رہی اس فرسٹ میچ کے لیے سو تھرڈ کی اگر میں بات کروں روئے ملان روئی شرما تو آپ دیکھو روئید کو ہی ٹرائے کر سکتے ہو ایزا انڈین اور ایزا اچھے بیٹسمن ہوتے ہو کیونکہ انگلینڈ میں ان کا بھی اچھا ریکوڈ ہے روئی شرما کا بھی سو بٹ دو پک اگر میں بات کروں تو لیونگ سٹن اور ایشان کشن کو ٹرائے کر سکتے ہو روئی شرما کو اگر تھرڈ ون آپ لینا چاہو تو کوئی تھرڈ بھی ٹرائے کر سکتے ہو اگر سیف جانا چاہو تو ٹھیک ہے نا تو یہ تھی آج کی میری پردیکشن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہو تو ایک لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں باقی ملتی ہے نیکس ٹوڈیو مطب تک لئے جائے ہن جائے بارد